یعنی ہمیں تین چیزیں زیرے بحث لانی تھی ایک ارگنیزیشن بیہیوئر کیا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا انٹرڈکشن ٹو بزنس بیہیوئر اینڈ ارگنیزیشن سیٹیزنشپ بیہیوئر ان کے اوپر ہم نے بات کی تھی اس میں سے کچھ کام کمل ہو گیا تھا اور کچھ کام ہمارا رہ گیا تھا جو کام ہو گیا تھا اس کے اندر ایک تو ڈیفنیشن تھی بیہیوئر کی تو ہم نے کہہ تھا بیہیوئر ہمیشہ جو ہے بیہیوئر جو ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا بیہیوئر کین بھی کاسٹ موٹیویٹڈ اینڈ ایس گول ڈائریکٹڈ ٹھیک ہے اس کے پیچھے انسان کی کوئی نہ کوئی نیڈ وانٹ ٹینشن یا ڈسکمفرٹ ضرور ہوتا ہے جو بیہیوئر پہ اسے مجبور کرتا ہے بیہیوئر پہ اسے مجبور کرتا ہے تو ہم نے کہا تھا بیہیوئر is always due to some motivation due to achieve some goals and there is always need want tension or discomfort behind it یعنی یہی تینوں چیزوں کو آپ ملا جلا کے لکھ دیں گے تو یہ آپ کی بیہیوئر کی definition بن جائے گی یا ڈسکرائب کر دیں گے بیہیوئر کو کہ بیہیوئر is always caused by motivated and goal directed and there is always behind it some need want tension or discomfort اچھا اس کے بعد ہم چلے گئے تھے دو چیزے ہم نے اس میں ڈسس کی تھی ایک چیزہ ہم نے ڈسس یہ کی تھی the way in which one acts conduct especially towards other انسان جس طرح دوسروں کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے اس کو ہم بیہیوئر کہتے ہیں انسان دوسروں کے جس طرح رسپونڈ کرتا ہے اس کو ہم بیہیوئر کہتے ہیں یا the way in which an animal or person behave in response to a particular situation or stimulus ایک خاص طرح میں کوئی انسان یا کوئی جانور جس طرح رسپونڈ کرتا ہے کسی خاص صورتحال کو اس کو بھی ہم بیہیوئر کہتے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پکڑی ہے اس کو ڈسکرائب کر دیجئے یہ بھی بیہیوئر ہے یہ بھی بیہیوئر ہے یہ بھی بیہیوئر ہے تو میں نے اس لئے زیادہ رکھا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی آپ کو جو اچھی لگے وہ یاد کر لیجئے بیہیوئر کے definition کے لئے اب رہی بات یہ ہے کہ organization behavior بیسیکلی یہ ایک study ہے جو investigate کرتی ہے کہ جو تین چیزیں ہیں وہ انسان کے رویے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں انسان کا جو behavior ہے اس کو تین چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں یہ تین چیزیں کون سی ہیں اس کے اندر ایک تو individuals ہیں جو ایک organization میں کام کرتے ہیں individuals اور دوسرے groups individual groups and structure کس طرح سے ایک organization کے مختلف رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں this is what the study of organization behavior کہ یہ ایک ایسا field of study ہے جو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے is just a field of study which is just want to know that investigate کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح انسان کے behavior پر organization behavior پر اثر انداز ہوتی ہیں تین چیزیں ایک افراد ایک groups اور ایک structure یعنی simply اگر کوئی شخص اپنے الفاظ میں اس کو brief کرنا چاہے تو very simple word میں وہ write down کر سکتا ہے کہ a study observe that how individual groups اچھا یہ individual ایک نہیں زیادہ ہیں individuals groups and structure influence organization behavior organization کے اندر رہنے والے لوگوں کا behavior کس طرح اثر انداز ہوتا ہے کس طرح effect ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک افراد سے ایک group سے اور ایک structure سے کس طرح یہ effect ہوتا ہے یہ ہے بنیادی طور پہ اس subject کی study اچھا آپ کہیں گے سر اس میں کیا بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں ذرا مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے اردگرد جو افراد ہیں وہ اچھے نہ ہو تو کیا آپ خود اچھے رہیں گے اور اگر بہت اچھے ہوں تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے اس کا موانا ہے افراد اثر انداز ہوتے ہیں groups بھی اثر انداز ہوتے ہیں behavior پہ اور organization کا structure بھی matter کرتا ہے جیسے آپ نے management میں پڑا ہوگا ایک functional structure ہے ایک geographic structure ہے ایک multinational structure ہے تو multinational structure انسان کو کچھ اور بنا دیتا ہے local firm کا structure کچھ اور بنا دیتا ہے تو چھوٹی firm کا structure وہ alag effect کرتا ہے اور multinational کا effect کرتا ہے اس لئے تو انسان دوا کرتا ہے کہ مجھے محلے دار اچھے ملے مجھے دوست اچھے ملے تاکہ وہ میرے اوپر اچھا اثر ڈا دیں مجھے groups اچھے ملے مجھے multinational میں نوکری مل جائے اس لئے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے تین چیزیں individual groups اور organization structure انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جو کہ ایک organization میں کام کر رہا ہے this is what the basic theme of this course اب جہاں تک سوال ہے ہمیں جو سوال paper میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک تو آپ define کر دو اچھے یہ بھی diagram آپ بنا سکتے ہو یہ تھوڑی سان ہے paper میں آپ سانی سے بنا لوگے اس definition کے ساتھ یا وہ والی بنا لو جو آپ کو اچھی لگے اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو عام طور پر paper میں سوال آتا ہے وہ تو یہی آتا ہے کہ define organization behavior وہ تو آپ define کر لیں گے اس دن میں میں نے سکھایا تھا آج بھی میں نے سکھایا تو آپ چاہیں تو یہ والی definition لکھ لیں آپ چاہیں تو یہ والی definition لکھ لیں تو define organization structure آپ اس کو define کر دو what behaviors are commonly observed and considered important in an organizational setting ایک organizational setting میں کون سے روئیے زیادہ اہم اور important سمجھے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو روئیہ important سمجھے جاتے ہیں ان کا ہم نے ذکر اس دن بھی کیا تھا آج بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں چار پانچ example زینے کی ضرورت ہے یا پانچ چھے example زینے کی ضرورت ہے کہ یہ یہ روئیہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک روئیہ ہے جس کو ہم نے کہا attitude جو یہی پہ لکھا ہوا ہے attitude کیا ہوتا ہے attitude ایک employee attitude or evaluation of employee make ranging from positive to negative about objects people and event ایک انسان کی رائے ایک انسان کی تیشدہ رائے کس کے مطلق کس کے مطلق شابش objects کے مطلق انسانوں کے مطلق events کے مطلق یہ کہلاتی ہے attitude یہ کہلاتی ہے attitude میں repeat کرتا ہوں ایک انسان کی پختہ رائے کسی اس کے مطلق پختہ رائے پختہ رائے کس کے مطلق انسانوں کے مطلق object کے مطلق اور events کے مطلق اس کو ہم attitude کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے ہمارا تعلق یہ ہے کہ employee جہاں لوگوں کے مطلق رائے قائم کرتا ہے job کے مطلق بھی کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ I am really think my job is great تو یہاں وہ کہتا ہے کہ I think my job is very tedious and boring تو یہ دونوں attitude مختلف outcome لاتے ہیں کیا جب وہ کہتا ہے my job is great جب وہ کہتا ہے my job is great تو وہ بہت hard work کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ کہتا ہے my job is boring تو جب وہ کہتا ہے میری job boring ہے تو پھر وہ lose heart کر جاتا ہے اور وہ avoid کرتا ہے work کو avoid کرتا ہے responsibility کو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے actually اس لئے تو وہ کہہ رہا ہے تو یہ ہے ہمارا attitude سے تعلق تو attitude رائے ہے کسی چیز انسان یا کسی event کے متعلق لیکن جب کوئی انسان job کے متعلق attitude رکھتا ہے کہ میری job بہت اچھی ہے تو وہ بہت محنت کرتا ہے اور جب وہ کسی ایسی رائے رکھتا ہے کہ میری job boring ہے تو پھر وہ محنت بلکل نہیں کرتا وہ بڑا وقت ضائع کرتا ہے تو یہ بچوں ہمارا attitude یہ ساتھ تعلق ہے اور ہمیں attitude جو explain کرنے ہیں چونکہ وہ attitude job کے متعلق کی explain کرنے ہیں لہٰذا sorry ہمیں organization behavior کے متعلق کی کرنے ہیں لہٰذا ہم نے اس کے اندر جتنی بھی examples دینی ہیں وہ business کی examples دینی ہیں اور ہم اگر اس کے اندر چار سے پانچ روئیے لکھ دیں تو وہ کافی ہیں چونکہ ہمیں کوئی چار یا پانچ نمبر مل جائیں گے definition نمبر ہم لکھ دیں گے آگے اس نے allocation جو کرنی وہ تو اس کی مرضی اب بچوں آگے آجاتا ہے ایک اور behavior جس کو کہتے ہیں stress stress بھی behavior اصل میں stress بنیادی طور پہ ایک unpleasant feeling ہے stress تو unpleasant feeling ہے psychological feeling ہے جو کہ in response to environmental pressure آجاتی ہے environmental pressure آجاتی ہے تو organization کے behavior میں stress کیوں ہوتا ہے organization کے روئیوں میں stress کی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر organization میں بہت زیادہ politics ہوگی organization میں اگر بہت زیادہ lack of resources ہوں گے organization میں بہت زیادہ work pressure ہوگا تو انسان stress کا شکار ہو سکتا ہے لیکن stress dangerous اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے یہ stress ہوتا ہے لیکن gradually یہ convert ہو جاتا ہے depression میں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر stress ہے تو ہم اس کو یہیں پہ control کر لیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے worker stress is converted into depression تو اس کو control کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے control کرنے کے لیے ہمیں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں provide resources provide sufficient resources ہمیں اسے resources provide کرنے چاہیے ہمیں اسے ایک work schedule دینا چاہیے اور اس schedule کے علاوہ اسے کام نہیں لینا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اس کے politics سے بچانا چاہیے سیاست سے بچانا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ control کریں environment کو اور ایک ایسی environment دیں جو کہ اس کے لیے flexible environment ہو ٹھیک ہے جی تو ہم اسے ایک flexible environment ہو جس کے اندر دوستی ہو بھائی چارہ ہو نہ کہ صرف سیاست ہو رہی ہو تو flexible environment دیں تھوڑی شی working environment دیں تو اس سے stress کم ہو سکتا ہے تو یہ ہم اس کے اندر example code کر سکتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو ایک رویہ پیدا ہو جائے گا ہے تو ہم stress کہیں گے اس control کرنا تو ہمارے پاس یہ formula ہے تو یہ کافی زیاد تفصیل ہو جاتی جب آپ لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم ایک تو بات یہ کہہ رہے تھے کہ attitude دوسرا ہم نے explain کر دیا stress اب تیسی چیز ہے task performance ایک رویہ ہوتا ہے بعض employees میں کہ وہ کام کے بڑے دنیا ہوتے ہیں اور یہ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے ایسے لوگ ان کو بڑا قیمتی مانتی ہے اور قیمتی اس لیے مانتی ہے کہ یہ task performance ہے might measure by timeliness and quality of presentation they offer to the client of the firm تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو employees ہوں ان پر ہم reinforce کرنا چاہتے ہیں اس رویہ کو reinforce the behavior reinforce کوشش کرتے کہ یہ رویہ ان میں آجائے یہ reinforce کرنے کے لئے ہم انہیں reward دیتے ہم انہیں incentive دیتے ٹھیک ہے جی promotion دیں گے financial reward دیں گے اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے reinforce کریں behavior کیا کہ وہ timely کام کریں qualitative کام کریں timely کام کریں qualitative کام کریں cost compare resources کو save کریں تو اگر اس طرح کا کام کوئی کرے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ رویہ کسی نہ کسی طرح سے win کرنے میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو ایک رویہ یہ ہو task performance والا یہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں یہاں سے کیا چاہیے یہاں سے ہمیں یہ والا رویہ چاہیے یہاں سے ہمیں کون سے والا رویہ چاہیے شابش یہاں سے ہمیں یہ والا رویہ چاہیے تو ہمیں ہر جگہ سے ایک behavior چاہیے اور ہم اس behavior کی بات کر رہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بھی سمجھ جاری ہوگی یہ پڑھا کیوں نہیں کہ ہمیں کچھ خاص رویہ بدلنے لوگوں کے ان کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہمیں چاہیے group functioning group functioning ہمیں اس طرح کی چاہیے کہ group کے اندر جو کام کرنے والے لوگ تاکہ ہم ون کر سکتے تو ہمیشہ ون پاسیبل ہے اگر ہم ایز ٹیم پلے کریں اگر ہم انڈویچولی پلے کریں گے پھر ہم ون نہیں کر سکتے اور اگر پلے ہم ٹیم تو ہم ون کر جائیں گے جیسے ابھی میں اس مکھی کو ماننے میں کامیاب ہو ہوں اچھا بڑا تنگ گریدی تین دفعہ میرے ہاتھ پہ کٹا اس نے اور میرے بس کوئی حل بھی نہیں میں نے سپریہ بھی کیا کم بخت کو پھر بھی نہیں مری چھو اچھا تو اب اچھو بات میں کیا کر رہا تھا بات کر رہ تھا کہ جو ہے پرف پرف فارمس enin ہی مجھ dist کٹا مجھ کیا جو بہ گرد وہ سکلز کو شیئر کریں نالج کو شیئر کریں تاکہ وہ بہ آسانی جو ہے as a team win کر سکیں so organization win as a whole تو organization as a whole جیت سکیں اب یہ بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روئیہ بھی ہمیں چاہیے ہیں کہ آپ team کا حصہ بنیں اور team کو اپنی سکلز بھی بتائیں آپ اپنا knowledge بھی شیئر کریں اور ان کی مدد بھی کریں تو this is what the group functioning دیکھیں group کے اندر ایک cohesion ہونی چاہیے cohesion کا مطلب یہ کہ group member ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ جائیں group member ایک دوسرے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں تو یہ کہتے ہیں extend to which member of a group support and validate one another at work in the other words cohesive group is one is one that stick together یعنی group member ایک دوسرے چپک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسرے کے پر بہت زیادہ trust on one another ایک دوسرے پر trust کرتے ہیں seek common goals and work together these in common ends and cohesive group is when employees divide among themselves in terms of what they want to achieve and have little loyalty to one another the group is not cohesive کہ اگر cohesive نہ ہو تو پھر مصیبت یہ پڑ جاتی ہے کہ group بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا تو اس کو علایدہ کر لیجئے یہ اس سے یہ کچھ صورت میں جب group کوئی اسف نہیں ہوگا تو وہ جلدی ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں اپنے group میں ایک خاص طرح کی وی require unity ہمیں group میں ایک unity چاہیے faith چاہیے ایک دوسرے کے اوپر اور group کے ساتھ loyalty چاہیے تو وہ تب بھی مل سکتی ہے اگر group میں ایک محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو جائیں تو یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ group میں محبت اور بھائی چارہ بھائی چارہ یہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دو باتیں الگ لگ ہیں group functioning کا مطلب ہے group میں ایک دوسرے کی مدد کرنا skill share شیئر کرنا knowledge شیئر کرنا اور group کیسیونیس کا مطلب ہے group میں ایک دوسرے حد محبت پیار اور بھائی چارہ ہو یہ بھی ایک رویہ یہ بھی ہمیں چاہیے اب کتنے رویہ چاہیے پانچ چھتا رویہ جو ہمیں چاہیے ہے وہ ہے organization citizenship behavior اچھے یہ ایزا سیپرڈ question بھی آ جاتا ہے آیا ہے ذرا کام ہے لیکن آ جاتا ہے organization citizenship behavior اب organization citizenship behavior کا ہوتا ہے organization citizenship behavior یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ organization کے ساتھ اتنا لگاؤ پیدا کرے کہ وہ organization کا ایک اچھا citizen بن جائے ایک good citizen of a good citizen of organization organization follow its rules regulation norms and culture promote good environment تو ایک ایسا رویہ جس میں ایک انسان دیں اچھا citizen کیا ہوتا ہے جو ملک قوانین کا احترام کرتا ہے اور organization کا اچھا citizen کون ہوتا ہے جو اس کے rules اور regulation کا پابند ہوتا ہے اور جو اس کے rules and regulation کو obey کرتا ہے اس کے rules اور regulation کو obey کرتا اس کے rules کو اس کے regulations کو اس کے norms کو اس کے culture کو کبھی بھی violate نہیں کرتا اس کو follow کرتا ہے تو وہ ایک اچھا organization citizen بن جاتا ہے یہ رویہ بھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہو رویہ organization کے درمیان کوئی grievances ہو گئے کوئی ناراض گی ہو گئی ہے تو اس ناراض گی کو دور کیا جا سکے open communication ہو open communication ہو جس کے اندر employee واضح کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا وہ نہیں کر سکتا اور اپنی limitations کو کھل کے بیان کیا جائے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا جیسے مجھے جب یہ course ملا تو میں نے clearly کہا تھا کہ میری performance till end of the June کوئی آپ کو اتنی outstanding نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ اپنے exam ہے ایک دو وہ مجھے دینے ہے اور ایک آج میرا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کو میں ڈیل کر نا ہے تو میں نے کہ دیا تھا کہ میں weekly دو کسی وقت اور کسی week ایک اور بعد درمیان میں کوئی ایک دو week میں چھٹی بھی چاہیے ہے انہوں نے agree تو ایسا کر لیا تھا لیکن مجھے ڈیر ہوتا ہے کہ بچے خب ڈال دیتے کہ وہ ٹیچر آ نہیں رہے یہ نہیں کر رہے تو میں بتا دوں کہ جون میں تھوڑا سا پرابلم مجھے رہے گا لیکن جیسے جون یا جولائی کا فرس ویک گزر جاتا ہے تو ایویل میگ ٹیک سم ایکسٹر کلاس اس ویل ایویل گیو سم ایکسٹر کر لیتے ہیں کوئی نرازگی ہے کوئی آپ کی کمینیکیشن میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو ریزول کیا جائے تاکہ ویڈرول نہ ہو تو رویہ کیا چاہیے نو ویڈرول کوئی ویڈرول نہ ہو اورگنائزیشن سے کوئی بندہ ویڈرول نہ کرے بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ اورگنائزیشن کے ساتھ لائل رہے نو ویڈرول بیہیویر سٹرانگ اسوسییشن اور ارگنائزیشن کے ساتھ تو ایکچلی ہمیں اس کا ہیڈنگ جو دینا چاہیے وہ سٹرانگ اسوسییشن دینا چاہیے تھا ہم نے ویڈرول دے دیا ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا ہیڈنگ کیا دینا چاہیے تھا ہیڈنگ یہ دینا چاہیے تھا کتاب سے ہر چیز ایسی کوپی نہیں کر لینی چاہیے آوائید ویڈرول بیہیویر اینڈ 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 سٹرانگ اسوسییشن اینڈ اینڈ سٹرانگ اسوسییشن ابھی میں نظر تو صحیح نہیں آرہا بکاس وہ کانٹیکسٹ چلا گیا بہت نیچے تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھئے سیٹ یہ دیکھئے تو بجائے اس کے کہ ہم ویڈرول بیہیویر لکھیں پھر بچہ کنفیوز ہوتا ہے یہ بیہیویر کون سا ہے ویڈرول کرانا چاہتے ویڈرول بچانا چاہتے تو ساتھ رویہ ہیں جو آپ لکھیں گے اس دیفنیشن کے ساتھ ایک تو یہ کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ارگنائزیشن کے اندر پوزیٹیو ایٹیچوڈ ہو جا وہ کہیں جی می جا بیٹ سو دو دا ہارڈ ورک سیکنڈی سٹریس نہ ہو ریسورس دیں سکیجول پروائیڈ کریں فلیکسبل انوائرمنٹ دیں تو جو ایمپلائی ہے وہ سٹریس میں نہیں جائے گا بلکہ آپ کے کام میں آپ کی زیادہ مدد کرے گا ٹاس پرفارمنس کے اندر آپ انہیں ریوارڈ دیں اور انہیں آپ موٹیویٹ کریں تاکہ وہ ٹائملی کام کریں ایفیشن یہ بھی ہمیں رویہ چاہیے گروپ فانکشننگ میں ہمیں ایسا رویہ چاہیے کہ ہر گروپ میمبر دوسرے کی مدد کرے سپورٹ کرے ہیلپ کرے اپنے سکیلز اپنی نالج کو شیئر کرے اور گروپ کوئیشن میں یہ ہے کہ گروپ کے اندر ایک فیتھ ہو لائلٹی ہو ایک دوسرے کے ساتھ گروپ جلدی اسوسیشن ہونا چاہیے تو یہ بچوں ہوں گے ہمارے ساتھ رویہ جو ہمیں چاہیے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آگیا سٹیزنشپ بیہیویر اور آرگنائزیشن سٹیزنشپ بیہیویر کے بینیفٹس کیا ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کر لوں گا تو آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں اور اتنا ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آج کے لیکچر کو میں آپ سے ایک رینکنگ وائز پوچھوں کہ چلیں آپ یہ بتا دیجئے کہ آج کے لیکچر اگر آپ دیکھیں اور آپ کو میں کہوں کہ آپ کو 100% تک انڈسٹیننگ ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ جہاں وہ آج رہے تو بتا دیں کہ کیسا لیکچر سمجھ آیا شابش بچھوں فیڈبیک کا کوئی رواج نہیں کیوں بچھوں 90% گوڈ ہو گیا باقی بچے شابش جی بٹا آواز نہیں آرہی آپ کے مجھے چلیں گوڈ ہو گیا جی چلی تو میں اس کا آپ کو ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دوں گا اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے شیئی انشاءاللہ ٹومارو thank you very very much for your joining and for nice feedback اللہ حافظ شیئی شیئی